موسیقی 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 دی جائے اور یہ حقائق جو ہیں یہ عوام کے سامنے لے کر آیا جائے اچھا ملک صاحب اس ثانیوں کو جو پیریڈ ہو چکا ہے بیس گھنٹے سے زیادہ دار سا گزر چکا ہے ابھی تک کوئی اکمل کی جانتے اس چیز کا تحین نہیں کیا گیا وضاحت نہیں کی جا سکتے کہ یہ دماغہ کس نحیت کا تھا تو اس حوالے سے آپ کیا کہنے جائیں گے دیکھیں جی ابھی جب میں ورسا کے پاس گیا ہوں تو وہاں پر میں نے یہ بات سنی کہ انہوں نے پہلے کہا جی سیلنڈر بلاسٹ ہوا ہے انہوں نے کہا جی ہسپٹل کی انتظامیہ نے سیلنڈر جو ہیں وہ انہوں نے کہا جی ہمارے پورے ہیں کچھ بلاسٹ نہیں ہوا سکتے یہ چیز تو سی ایم آئی ٹی کی ٹیم نے تحقیق کرنی ہے اور یہ جلد اور جلد پتہ لگنا چاہیے کہ یہ بیس گھنٹے تو اس میں نہیں لگتے یہ تو پتہ لگتا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ اتنا بڑا یہاں پر آپ سارے شیشے دیکھیں ہسپٹال کے جو دور دور تک ٹوٹے ہوئے ہیں اور پوری ایک سیلنڈر جو کنکریٹ کی چھت ہے وہ ہوا میں جا کر نیچے گری ہے مجھے کیا وجہ ہے کہ اتنا بڑا یہاں پر بلاسٹ ہوا ہے اور اس کی اس کی تحقیق ہونی چاہیے اور یہ اقائق سامنے آنے چاہیے اور جو جمعہدار لوگ ہیں ان کو کیفرے کردار تک پہنچنا چاہیے ہیں اچھا امبالک صاحب جب بھی بڑے شہروں میں اس طرح کے کوئی واقعات رونما ہوتے ہیں ایسے سانیات ہوتے ہیں تو حکومت کی دیانب سے فوری شہدہ کے لیے مالی معاملات کا اعلان کر دیا جاتا ہے تو زلہ یہ تک اتنا بڑا سانے ہوا ہے ابھی تک کوئی اقدام نہیں اٹھایا گیا ہے ایسا حوالے سے آپ کہہ کرنا جائیں یہ تو دیکھیں ہمارے اپنے امیدواروں کی یہاں کے جو نمائندے ہیں ان کی نائلی ہے کہ وہ اس چیز کا محافظہ جو فوری طور پر ان کو ناؤنس کرنا چاہیے ہم تو جب سے پیدا آئے ہیں یہ سن رہے ہیں کہ جی وزیراعلا نے نوٹس لے لی ہے وہ وزیراعلا کے نوٹس کا آگے بنتا کیا یہ کسی کو نہیں پتا اس کا بھی یہ ہی سننا کہ جی وزیراعلا نے فوری نوٹس لے لی ہے جہاں پر ٹیمیں بھی آئی نہیں ہیں لیکن آگے کیا ہو رہا ہے کسی کو نہیں پتا اور وہ ہوتا یہ ہے کہ وہ مٹی پا کے وقت گزار لیتے ہیں اور اس کے بعد بات ختم ہو جاتی ہے اس کا ہماری ڈیمانڈ ہے کہ اس کے حقائق عوام کے سامنے آنے چاہیے ہیں جو اس کے اندر متاثر ہوئے ہیں جو جن 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 جو لوگ ابھی یہاں پر آ جن کو چوٹے آئین ہی ہیں یا جو لوگ شہید ہوئے ہیں ان کا جو محافظہ ہے اس کو فوری طور پر اناؤنس کیا جائے اور اس میں حکومت جو ہے کسی قسم کی ہم سورتیس حکومت سے برداشت کریں گے شکریہ صاحب ری سٹرکسرنگ کر رہے تھے اس کے اوپر بیلڈنگ بنا رہے تھے اس کی اتنی سٹرنٹ ہی نہیں تھی وہ ابھی گری اور اور بیلڈنگ بھی گرنے کا اندیشہ ہے یہ صرف اپنا کمیشن کھانے کے لیے کتنا ایڈیا یہاں پڑا ہوا ہے آپ سو بیڈ کی نئی آسپٹل سال کے اندر تیار کر سکتے ہیں اور ان کو اور ادھر آپ نے اٹھارہ کروڑ پیہ صرف کمیشن کھانے کے لیے اپنے سیاسیوں کو نوازنے کے لیے یہ کیا ہے اور لوگ مشتہل ہوئے ہوئے ہیں لوگوں کی لاشیں اندر پڑی نہیں ہیں ان کو ہینڈ آور نہیں کیا جا رہا ہے اور وہ ایجیٹیٹ کرنے لگے ہیں تو ان کو چاہیے کہ اپنے نظام کو فوری طرح پہ درست کریں اور اپنے اندر بیتری لانے کی کوشی کریں اور پبلک انٹریسٹ کے اندر کام کریں اپنے لیے کام مت کریں کو اپریشنل ہی نہیں کر رہے پہلے ہم نے اپریشنل کیا وہ اٹھا کے در لے آئیں بھائی چلیں کم از کم وہاں کوئی دیس پچیس لوگ پیڈ موجود ہوں تو وہاں لوگ اکاموڈیٹ ہو سکتے ہیں چلیں اس کو بھی چھوڑ دیں ادھر کتنا ایریا پڑا ہے آپ اٹھارہ کروڑ کی نئی بیلڈنگ بنا سکتے ہیں رسکیو والوں کے پاس بھی وہ اسمان نہیں وہ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس بیزن بھی نہیں ہے گاڑیاں کیسے چلیں کچھ بھی نہیں ہے جی ان کے پاس جتنے مریض ہیں سب کو انہوں نے ڈال ہے اس میں امبولیس میں اور ساروں کو پینڈی یہ اللہ کا فضل ہے فرق ہے یہ پوری اسپتال جو ہے فرق ہے شیخ آفتاب کی اولاد کے ساتھ ہوتا میری اولاد کے ساتھ ہوتا تو ہم پر کیا بیٹھتی یہ بھی ہمارے بچے ہیں یہ ہماری بہنیں ہیں تین دو نرسیں بچاری شہید ہوئی ہیں اس میں یہ حکومت ہے یہ کہتے ہیں یہ بھاگ رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں اپنا سعودی عرب اپنے آپ کو بچانے کے لیے تم استیفہ دو اگر اتنی غیرت تو ہے تمہارے اندر اور استیفہ دے کے کہو یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہم نہیں کر سکتے کم از کم کوئی بہتر لوگ آئے اور اس کو نظام کو بہتر کریں میں صرف یقین ہیں یہ لوگ شہید ہیں ان کے لیے ان کے لیے کوئی حکومت کو کوئی کرنا چاہیے میں کہتا ہوں ہر حالت میں حکومت کو ان کو مالی مدد کرنی چاہیے اور میں سنتا ہوں کہ جو فوت ہوئے ہیں ان کے لیے دس دس بیس بیس لاکھ روپے ان کو ملنا چاہیے اور جو زخمی ہیں ان کو بھی اتنا دیں کہ وہ اپنا علاج کروا سکے بہتر طریقے سے یہ تو ان کو فوری طور پر انگامی بنادوں پر کر رہا چاہیے ستراف کے ان کے وہ نیچرلی ان کی ڈیسٹ ہوئی ہے وہ تو لیجبی نہیں وہ تو قانون بھی ہے ان کے بچوں کو یا ان کو اقام بھی جو پرانی بلدنگ ہے اس پر باقیادہ گروپس میں آیا ہے خبریں لگی ہیں دیکھیں جی بات یہ ہے کہ زلح حکومت آپ جو پرانی سمجھ رہے ہیں وہ نہیں ہے اس کو بھی تھوڑا آپ پہ اخباری نمہندے سے ہی سمجھیں یہ ڈسٹرک کانسل ہے سڑا انہوں نے تمام اختیارات شباہ شیف نے اپنے پاس لے لی ہیں اس کو وہ کیا کہتے ہیں وہ سائیکو فینٹ ہے سیکلاجیکل مریض ہے وہ اس کو ہر چیز وہ چاہتا ہے کہ میرے اپنے قبضے میں ہو ہر چیز وہ چاہتا ہے کہ میرے پاس رہے پٹواری کا تبادلہ وہ وہاں سے کہتا ہے میں کروں اسپتال کے جو ہیں معاملات وہ وہاں چلائے اس کو ان چیزوں کا اتنا چاہتا ہے اس نے اختیارات نہیں دی ان کے اپنے چونتیس اجلا کے جو چیرمنہ نظرات ہیں وہ رو رہے ہیں ان کو میں روز ٹھیکہ لگاتا ہوں کہ آو بھئی تمہیں عدالت لے کے جائیں لیکن ان کی بھی اتنی جرت نہیں ہوتی اور ہم ان کے ساتھ لڑائی بھی کر رہے ہیں ان کو پورا طریقے سے ان کا سامنا بھی کر رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی وہ وقت دور نہیں دو ماہ کی بات ہے تین ماہ کی بات ہے ان کو انشاءاللہ لوگ ایسی جگہ پھینکیں گے یہ کبھی نام بھی نہیں لیں گے ساتھ لکھا انشاءاللہ موسیقی موسیقی موسیقی